تحریک انصاف کے بانی رکن نائم الحق کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر ڈیفنس کی آئیشہ مسجد میں ادا کی جائے گی وہ کینسر کے عرضے میں مبتلا تھے وزیراعظم کا نائم الحق کے انتقال پر تازیت کا اظہار ٹویٹ پیغام میں لکھا پرانے دوست کے انتقال پر شدید صدمہ ہوا نائم الحق تئیس سالہ جد و جہد میں ہر آزمائش میں ساتھ کھڑے رہے کینسر کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے دیکھا نوشیر و فیروز میں پیبلز پارٹی کی رکن سند اسمبلی شہناز انصاری قاتلانہ حملے میں جانب حق شہناز انصاری کا بہنوئی کے انتقال کے بعد بہن کے سسرالیوں سے جائے داد کا تنازہ چل رہا تھا چہلم پر پہنچین تو رشتہ داروں نے فائرنگ کر دی پوسٹ ماترم ریپورٹ کے مطابق مقتولہ کو چھے گولیاں لگیں لاش آبائی گام پہنچا دی گئی نماز جنازہ صبح دس بجے ادا کی جائے گی تسلیم کرتا ہوں کہ چینی اور آٹا مہنگا ہونے میں ہماری کوتا ہی ہے وزیر آزم عمران خان کا اطراف لاہور میں سہد کارڈ کی تقریب سے غداب میں کہا انکوائری میں نام سامنے آ رہے ہیں مہنگائی کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے نواز شریف کی والدہ بیمار بیٹے کی آیادت کے لیے لندن پہنچ گئیں ہیترو ائرپورٹ پر حسین نواز دادی کو لینے پہنچے چوبیس فروری کو نواز شریف کو انجیو گرافی شیڈیولڈ ہے اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گترس آج پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات کے علاوہ مہجرین سے متعلق کانفرنس میں شرکت کریں گے یو ان سیکیٹری جنرل کرتار پر بھی جائیں گے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکل پائے گا یا نہیں اہم اجلاس آج پیرس میں ہوگا وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے فلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سوال دیکھتے رہیے سماؤں موسیقی موسیقی